بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم تیمور پردیسی تیمور اکیرمی ڈاٹ کام کی جنب سے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ اپنی یو ایس بی کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں جو آپ کی یو ایس بی خراب ہو جاتی ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اب کسی قابل نہیں رہی اور آپ لوگ اس کو پھینک دیتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ وہ ویڈیو جو یو ایس بی ہے وہ کس طرح ٹھیک کی جاتی ہے بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کے پاس شارٹ کٹ وائرس کا مسئلہ آتا ہے اس کے بعد جب وہ یو ایس بی لگاتی ہیں تو وہاں پہ پہلے لکھا جاتا ہے کہ پہلے یو نیڈ ٹو مست اس کو آپ جو ہے وہ فارمیٹ کریں اس کے بعد یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اسی طرح آپ کی یو ایس بی فارمیٹ نہیں ہوتی اور اس میں سے ڈیٹا جو ہے وہ فارمیٹ ہو جاتا ہے وہ انشاءاللہ تمام ٹیٹوریل میں دو تین یو ایس بی کی ٹیٹوریل بناوں گا سب سے پہلے اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ آپ لوگ جو ہے وہ کس طرح اپنی یو ایس بی کرپٹ جو آپ کا میمری کارڈ ہے یو ایس بی ہے اس کے بعد اور ایکسٹرنل ہارڈ رائیو ہے انٹرنل ہارڈ رائیو ہے ان تمام کو کس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے سب سے پہلے تو میں اپنے مائی کمپیوٹر میں آؤں گا یہاں پہ میں نے ایک یو ایس بی ڈرائیو لگا رکھی ہے اگر اس پہ میں ڈبل کلک کرتا ہوں اوپن کرنے کے لیے تو یہاں پہ دیکھتی ہیں یہ ہمیں کیا آپشن دیتا ہے اس پہ میں نے ڈبل کلک کیا اور یہاں پہ یہ دیکھیں نوٹ اکسیسیبل ٹھیک ہے کرپٹ اور یہاں پہ انریڈیبل کا آپشن آگئے کہ یہ آپ کی ڈرائیو جو ہے وہ اکسیسیبل آپ نہیں کر سکتے نہ ہی یہ ری ڈبل ہے حالانکہ یہاں سے میں مائی کمپیوٹر پہ رائٹ کلک کر کے مینج میں جاؤں تو آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں ڈسک مینجمنٹ میں یہ شو ہو رہی ہے اور یہاں سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کو ریڈ بھی نہیں کر سکتے اور اکسیس بھی نہیں کر سکتے تو اسی ایرر کو ہم انشاءاللہ اس ویڈیو میں فکس کریں گے کہ کس طرح آپ اپنی یو ایس بھی کو ٹھیک کر سکتے ہیں میملی کارڈ ہے یہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو ہے ایکسٹرنل ہو سکتی ہے انٹرنل ہو سکتی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں میرے پاس ہارڈ ڈسک ایک اوپر لگی ہے اس کے بعد ایٹی جی بھی کی نیچے ہے اور یہ ہماری یو ایس بھی ڈرائیو ہے یہاں پہ یہ دیکھیں سیون پرینٹ تھری سکس جی بھی تقریباً آٹھ جی بھی کی یو ایس بھی ہے یہاں پہ یہ دیکھیں سب کچھ دکھا رہے ہیں لیکن وہاں سے وہ ایکسس نہیں کر رہا تو اس کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے ہم نے بہت ہی آسان ہے بہت ہی آسان سب سے پہلے آپ اپنے کی بورڈ سے ونڈو پلس آر کا بٹن دبائیں اس کے بعد یہاں پہ رن اوپن ہو جائے گا رن اوپن ہونے کے بعد یہاں پہ آپ ٹائپ کریں سی ایم ڈی اس کا مطلب ہے کمانڈ پرامٹ اگر یہاں سے آپ اوپن نہیں کرنا چاہتے تو سٹارٹ میں آ جائیں یہاں پہ آپ لکھیں کمانڈ پرامٹ یہ دیکھیں یہ آگیا اس پہ رائٹ کلک کریں اور یہاں سے رن ایز ایڈمنسٹیٹر کر لیں اور یہاں سے یہ اب جب آپ کے پاس کمانڈ پرامٹ اوپن ہو جائے گا اس میں کچھ کمانڈ ٹائپ کرنی ہے میں ان کمانڈ کو جو ہے وہ ڈسکرپشن میں جو ہے وہ لکھ دوں گا اور ویڈیو کو بھی میں کلوز کروں گا تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز جو ہے وہ کلیر نظر ہے سب سے پہلے تو آپ نے یہاں پہ جو کمانڈ ٹائپ کرنی ہے وہ ہے ڈسک پارٹ ڈسک پارٹ پی اے آر ٹی اس کے بعد انٹر کر دینا یہاں پہ یہ دیکھیں اس طرح آئے گا مائکروس آفٹ ڈسک اور یہ وہ دوبارہ میں یہاں پہ آتا ہوں یہ یہ کمانڈ جو فل آ جائے گی اس کے بعد ڈسک پارٹ آئے گا اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے لسٹ ڈسک کہ ڈسک کی لسٹ دیکھنے کے لئے کتنی ڈسکیں اس ٹیم لگی ہوئی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں آپ کے پاس پہلی جو ہے یہ پانچ سو جی بی کی میرے پاس لگی اس کے بعد یہ دوسری جو ہے یہ اسی جی بی کی ہے اور یہاں پہ یہ دیکھیں یہ تیسری جو ہے ہماری ڈسک ٹو کے نام سے یہ ہماری یو ایس بھی ہے تو یہاں پہ ہم جو آپ کمانڈ ٹائپ کریں گے وہ ہوگی سیلیکٹ ڈسک اس کے بعد آپ نے نام لکھنا ہے اب یہ ٹو ہے تو یہاں پہ ٹو لکھ کے انٹر کر دینا ہے اب اس نے کہا ہے کہ یہ دیکھیں ڈسک ٹو اس نو دی سیلیکٹڈ کہ آپ کی ڈسک ٹو کو میں نے سیلیکٹ کر لیا ہے اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے تو ہم اس کو کلین کریں گے اس کے اندر جو وائرس بغیرہ ہمیں پتا نہیں کہ وہ کس طرح آ گیا اصل میں زیادہ تر یہ چیزیں وائرس بغیرہ اس طرح منتقل ہوتا ہے جب ہم اپنے کمپیوٹر سے دوسری کمپیوٹر کے دوست سے ہم سانگز بغیرہ لے کے آتے ہیں موویز بغیرہ تو دوسری کے کمپیوٹر میں اگر وہ ایک عام سا گزر ہے جو اس کو پتا نہیں ہے اس نے انٹی وائرس نہیں کیا ہوتا تو مختلف وہ جو موویز کی شکل سانس کی شکل میں وائرس بہت زیادہ آ جاتا ہے وہ یو ایس بی کو افیکٹ کرتا ہے اور آپ کی ہارڈ ڈسک کو بھی افیکٹ کرتا ہے لیکن آپ کو پتا نہیں چلتا رہے آپ کی ہارڈ ڈسک میں بیٹ سیکٹر بیک اینڈ پہ بنتے رہتی ہیں وہ بھی انشاءاللہ میں آگے یہ ٹپس کی میں نے ٹپس اینڈ ٹرکس کی سیریز سٹارٹ کی ہے اس میں بتاتا جاؤں گا بہت سے لوگوں نے ڈیماند کی تھی کہ آپ کورس بناتے ہیں آپ ساتھ میں ٹپس اینڈ ٹرکس بھی سٹارٹ کریں تو انشاءاللہ میں آپ ٹپس اینڈ ٹرکس موبائل کی گیمز کی اور اسی طرح جو کمپیوٹر کے جتنی اہم اشویں ہیں ان کے مطابق انشاءاللہ بناؤں گا اس کے بعد یہاں پہ ڈسک پارٹ آپ کی ٹو جو ہے وہ سلیکٹ ہوگی ہے تو یہاں پہ آپ نے کمانڈ ٹائپ کرنی ہے کلین سی ایل ای ای این کلین ٹائپ کریں گے اور انٹر کار دیں گے اس کے بعد کچھ دیر آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا یہاں سے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس نے کہا کہ آپ کی جو ڈسک ہے وہ کلین ہو چکی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ پارٹیشن جو ہے وہ کریٹ کرنی ہے پریمری پارٹیشن تو یہاں پہ ہم کمانڈ ٹائپ کریں گے کریٹ سی آر ای 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 کریٹ پارٹیشن پی آر ٹی آئی ٹی او این اور پریمری پی آر آئی ای ای آر آئی اور اس کے بعد ہم انٹر کر دیں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا یہاں پہ اس نے کہا کہ اب کیا کرنے چاہتے ہیں آپ کی پارٹیشن جو ہے وہ اس نے کریٹ کر دی ہے اب اس کے بعد ہم پارٹیشن جو ہماری کریٹ ہو چکی ہے ہم نے اس کو کرنا ہے فارمیٹ تاکہ ہم فارمیٹ کریں اس کے بعد اس کو ہم اپنے یوز میں استعمال میں لاسکیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کمانڈ ٹائپ کریں گے فارمیٹ ایف سپیس آپ نے دے لینا ہے اس کے بعد ایف ایس فائل سسٹم کون سا ہے اس کے بعد یہاں پہ اس ایکویل ٹو سوری یہ اور یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے فیٹ تھرٹی ٹو انٹی ایف ایس میں بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ نوٹ کریں اگر آپ انٹی ایف ایس میں کرتے ہیں تو آپ کی جو ہرڈ ڈسک یا یو ایس بی ڈرائیور پوری سپیس شو نہیں کراتا فیٹ سے جب آپ کریں گے تو پوری سپیس شو کرے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگوں نے انٹر پریس کر دینا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں اب سو تک یہ جو ہے آپ کی پوری یو ایس بی اس کو فارمیٹ کرے گا اس کے بعد یہ ہمارے سامنے آپ کی جو یو ایس بی ہے میمری کارڈ ہے ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیور کوئی بھی چیز ہے جو کرپٹ ہو چکی ہے جو آپ لوگوں نے پھینک دیوئی ہے ایک سائٹ پہ کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہو سکتی تو وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے میں تقریباً سات آٹھ قسم کی دوستوں سے یو ایس بی جو ہے وہ اکٹھی کر کے لائے ہوں جن میں مختلف وائرس ہیں اور مختلف پرابلم ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے وہ میں تمام حل کروں گا آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا اب یہ تقریباً سو پرسنٹ تک ہوگی تو مجھے لگتا ہے کیونکہ ویڈیو کو پاوز کرنا پڑے گا اگر ویڈیو چلتی رہی تو آپ بھی بور ہو جائیں گے کہ اتنی لمبی ویڈیو تو یہاں پہ میں ویڈیو کو پاوز کرتا ہوں جب یہ سو پر ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم نے نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں یہ تقریباً پچانوے فیصد ہو چکی ہے میں آپ لوگ اس لئے پہلے آن کیا کہ آپ لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ تیبور بھائی نے پہلے کیا وہ تھا کیونکہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ صرف کوئی نہ کوئی چیز ڈھونڈنا کہ یار اس بندے کی خام میں ڈھونڈے ہم اس کو نیچہ دکھائیں تو ایسی بات نہیں میں آپ لوگوں کے سامنے جو کام کرتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے کہ ایک تو پریکٹیکل ہو اور لائیو ہو تاکہ لوگوں کو سمجھ لگے تھیوری سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں تھیوری صرف نالج کے لئے ہوتی ہے جب تک آپ پریکٹیکل کسی چیز کا خود نہیں کریں گے خود کریں تجربہ کریں کوئی بات نہیں ایک دفعہ فیل ہوں گے دو دفعہ فیل دس دفعہ فیل لیکن یارمی دفعہ آپ کامیاب ہوں گے آپ نئی چیز ایجاد کریں گے نیا طریقہ آپ کو پتا چل جائے گا انشاءاللہ ہمیشہ کوئی بھی چیز اچھی لگے اس کو شیئر کریں اس کو لائک کریں یہ نہیں میری نہیں کسی بھی چیز اللہ کا شکر ہے میں آج تک جتنے بہت سے میں چیٹوریل ڈیلی دیکھتا ہوں ڈیلی بیسز پہ میں لائک بھی کرتا ہوں اور شیئر بھی کرتا ہوں وہ گوروں کی چیٹوریل ہوتے ہیں وہ یہاں پہ میں دوسری آئیڈیز پہ اپنی اسی کنٹری سے ریلیٹڈ جو ہے وہاں پہ گروپوں میں جا کے شیئر کرتا ہوں اور لائک کرتا ہوں یہ تقریباً یہ دیکھیں سو فیصد کمپلیٹ ہو چکی اور یہ دیکھیں آٹو پلے کا اپشن آگیا کہ یہ آپ کی جو یو ایس بی ڈرائیو ہے اس کو اوپن کرنے ہیں دیکھیں بلکل اس نے فارمیٹ کر کے اس کو ہمارے سامنے اوپن کر دیا ہے اب اس کے بعد آپ اور بھی کمال لگا سکتے ہیں یہاں پہ اس کو اسائن اگر آپ کو یہاں پہ یہ جے ہے تو آپ کو یہ اور والیم دینا چاہے تو اسائن کر کے وہ بھی دے سکتے ہیں لیکن یہاں پہ میں وہ نہیں دوں گا میں اس کو کلوز کروں گا اور اس کے بعد اب اس کو اوپن کرتے ہیں اوپن فولڈر یہ دیکھیں یہ ہماری یو ایس بی ہے اور یہ دیکھیں سات اشاریہ تقریباً 34 جی بی یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اس کی پروپٹیز میں آج ہے تو یہ دیکھیں آپ کو دکھاتا ہوں میں پہلے یہ شو نہیں ہو رہی تھی آپ لوگوں کے سامنے میں نے کیا تھا سب کچھ پھر میں نے اس کو کلیر کیا یہ دیکھیں اب زیرو ہے تھنکس فار واشنگ